آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے گیس لوڈ شیڈنگ کی ملتان شہر میں گیس کی لوڈ شیڈنگ برقرار ہے عوام گھر کا چلہ جلانے کے لیے گھروں میں سلنڈر رکھنے پر مجبور ہو گئے ہیں شہر کی علاقے بردرو شیر خان کی رہاشی گیس نہ ہونے پر پریشان ہو گئے ہیں ملتان شہر میں گیس کی لوڈ شیڈنگ برقرار ہے شہری پریشانی کا شکار ہو گئے ہیں عوام گھر کا چلوہ جلانے کے لیے گھروں میں سلنڈر ارکنے پر مجبور ہو گئے بات کریں گے ابراہیم خان سے ابراہیم بتائی شہر میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بات کریں تو گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کانسٹنٹ طریقے سے ہی جو ہے وہ جاری ہے اس وقت میں موجود ہوں ملتان کا علاقہ ہے یہ بدرو شیر خان اور میرا کیمرہ میں نے آپ کو دکھا سکے کہ صرف ہم گھر میں ہیں تو یہ سسٹم ہے جی انہوں نے جی گھر میں سلنڈر جو ہے وہ رکھا ہے بیج میں کچن ہے ان کے گھر میں بلکل ہی سنٹر میں جو ہے سلنڈر پڑھا ہے جو کہ کافی زیادہ خطرناک ہے لیکن گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث اوویسلی لوگ مجبور ہیں سلنڈر کا سہارا لینے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگی گیس باہر سے خریدنے کے لیے مجید ہمارے ساتھ یہاں کے علاقہ مکین بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا کہیں گے انکل کیا سیچویشن ہے کس طرح سے گزارا گیا میں سب سے پہلے دو روئی ٹی پی چینل کا شکریہ نا کرتا ہوں تو ہمارے در سلگانس کا یہ مسئلہ ہے کہ میں نے وفا کی مصابی آلہ میں کیس بھی دائر کیا ہوا تھا تو الحمدلہ کا کیس ہماری فیورمی گیا ہے تو تین مہین کا ٹائم مانگا تھا انہوں نے جائی صاحب کے سامنے ان کا ایک دو مہین دائر تھا فیل سر تو تین مہین تک گزر گیا آج سات مین ہو گئے ہیں تو ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تو اوپر میرا بیٹا رہا تھا ہے بڑا نیچے ہماری رہش ہے اور الپی جی اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ دو سو بیس روپے کلو کی حساب سے تین دن کے بعد یہ اضافی خرچہ ہے چھ سو ساتھ روپے کا اگر دونوں کا خرچہ ملا لیں تو مہینہ کا تقریباً یہ چھ ہزار پر بنتا ہے بلکل جی لوگ مارکیڈ سے مہنگی الپی جی خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں ہر بندہ اس وقت الپی جی افورڈ نہیں کر سکتا ہے دو سو بیس روپے فی کلو اس وقت مارکیڈ میں الپی جی مل رہی ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ اسی طرح سے برقرار ہے ملتان کے اس علاقے سے دیگر علاقے ہیں ملتان شہر کے جن میں لوڈ شیڈنگ برقرار ہے اور وہاں کے جو رہائشی ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے رہاشی کافی پریشان ہے ابراہیم خان آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے گیس کے لوڈ شیڈنگ برقرار ہے علاقہ بدر شیر خان کے رہاشی گیس نہ ہونے پر مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں ایسے میں شہری کیا کہتے ہیں آپ بھی سنویں اور اللہ تعالیٰ عنہ پورے علاقے میں گیس نہیں ہے بس پانی نکلتا ہے پیپوں میں سے اور صبح سے لے کر سردیوں میں اور گریج میں ہمیں بلکل گیس نہیں ہے بلکل آتی نہیں ہے اور بہت مسئلہ مسائلہ کا شکار ہے اس جنم بچے سکول جاتے ہیں صبح بھی گینس کی پریشانی ہوتی ہے سلنٹر بڑھا کے لے آتے ہیں اور مزید کبھی آتی بھی ہے تو میرے خیال ہے پریشر لگائے ہوئے ہیں ادھر لوگوں نے وہ فورن ہی گینس چلی جاتی ہے کافی مرتبہ یہاں کمپلین بھی کی ہے یہ ایس این جی پیل جو آفیس ہے وہاں پر کوئی سنوائی نہیں ہوتی یہاں پر کافی مرتبہ آئے بھی ہیں کام بھی کیا انہوں نے ناظرین ڈالر کی قیمت میں ادار چڑھا ہو جاری ہے ڈالرز کی انچی اڑان سے کاروباری شخصیات پریشان ہو گئی ہیں ملتان موٹرز کارڈیلر اسوسییشن کے جیرمین ازر ممتاز ٹیپو کہتے ہیں ڈالر کی قیمت مستحکم نہ ہونے کے باعث کاروبار کرنا مشکل ہو گیا ہے مزید جان لیتے ہیں امجد ملک سے امجد کہیے گا کیا کہنا ہے کارڈیلر اسوسییشن کا جی بالکل پاکستان کے اندر جو ڈالر ہے اس وقت غیر مستقم ہو چکا ہے ڈالر کی مسلسل اونچی اڑان جو ہے وہ جاری ہے اس وقت جو ڈالر ہے 174 کو بھی کراس کر چکا ہے جس سے یقینی طور پر کاروباری شخصیات جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں جو امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں اس وقت میرے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں موٹرز کارڈیلی اسوسییشن ملتان کے چیئرمین ازر ممتاز ٹیپو صاحب بتائیے گا بات یہ ہے کہ کاروبار تو بالکل ختم ہو چکا اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ روز بھروز مہنگائی اور ڈالر کی شرح اتنی تیزی سے اوپر جا رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے اگر خان صاحب وہ باقی مصروفیات سے ہٹ کے اگر اسی چیز کو کنٹرول کر لیں تو میرا خال ہم بڑھے خوشحال ہو جائیں گے کافی انہوں نے اچھے کام کی ہیں لیکن یہ کام ان کے کنٹرول میں ہو ہی نہیں رہا اس ٹائم بزنس کی تباہی اتنی تیزی سے ہو رہی ہے کہ ہم صبح آ رہے ہیں اور شام کو ویسے چل جاتے ہیں شرح سود بڑھنے سے بھی کترہ نقصان ہو رہا ہے یہ ٹوٹل ہماری نلائکی ہے ٹوٹل نلائکی ہے مطلب ہے یہ اگر ہمارا اگر تھوڑی سی بھی پرائیم ریسٹ صاحب اسی کام کی طرف آ جائے نا تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا ڈالر پھر ایک سا ساعت پہ آ جائے گا بہت در شکریہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے چیئرمین موٹر کارڈلیل اسسوسیشن ملتان کے عظم امتاز ٹیپو صاحب اور ان کا یہی کہنا ہے کہ پچھلے کئی ماہ سے یہی صورتحال ہے کہ جو ڈالرز ہے گہر مستقم ہے ڈالرز ریٹ بڑھنے سے ان کو جو بیرون مل سے گاڑی امپورٹ کرتے ہیں اس میں بہت پریشانی ہو رہی ہے کہ ڈالر ریٹس کے اوپر یہ گاڑیاں اکثر خریدی جاتی ہیں پچھلے کئی ماہ رکم ہوتی جا رہی ہے امجد ملی کے آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آمیہ والی پپلہ احساس کفالت پروگرام کے تحت ملنے والی رکوم کے لیے خواتین ترس گئیں بائیومیٹرک سسٹم ٹھیک نہیں ہو شکا بزرگ خواتین کئی کئی ماہ سے چکر کاٹ رہی ہیں مگر بائیومیٹرک تصدیق نہیں ہوئی ہے مزید مارکنے کے اکثر مجاز اکثر کیا معاملہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ کی بات کی جائے یا احساس کفالت پروگرام کی بات کی جائے وہاں پہ بھی خواتین بزرگ خواتین دھکے کھاتی نظر آئی ہیں اور یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے بائیومیٹرک کا مسئلہ ابھی تک سلج نہیں سکا اس حوالے سے ان سے بات کر لیتے ہیں امہ جید رسو کتنے عرصے تو آن دے پہو ہاں گھر گئی گا تسوہ ہمارے سے تو آدھا گھوٹھا لگے میرا گھوٹھا نہیں پانچ دن ہو گنے پہتے پہلے بھی کون نہیں ہی لبے تے ہون بھی کون نہیں تسوہ رسو جی میں دے تا پیسے کھین سال نہیں آئے کتنے عرصے تو تو آدھے پہو ہاں 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 چیک کریں نہیں آتے کشائی نہیں آن دھو کافی عرصے دے جی جی میرا پچھلی پیموٹی کو ملی ہونی میرا گھوٹھا نہیں لگتا پی چھویں دفع میں آئی کروٹی ہے آدھے کین پیش گھوٹھا نہیں لگتا گھوٹھا نہیں لگتا پیش پیموٹی کو نہیں ملی ہونی میرا کو گھوٹھا نہیں لگتا ہونی نہیں لگتا بائے میٹرے کا مسئلہ حال نہ ہو سکا تسوہ رسو امہ میں نہیں ہون کوئن پیسے کونننڈ ہے تری جی وار آن دی پیانت آتن تا دی آئے کون بلکل جیسا کہ آپ نے خواتین کی بات سنی کہ متعدد خواتین کا یہی ایشو ہے کہ یہاں پہ بائیومیٹرک کا جو مسئلہ ہے حال نہ ہو سکا چھے چھے ماہ سے یہ خواتین یہاں پہ بزرگ خواتین دھکے کھا رہے ہیں صبح ساتھ بجے یہاں پہ پہنچتی ہیں کئی گھنٹوں تک بھوکی پیاسی یہاں پہ موجود رہتی ہیں لیکن ان کا بائیومیٹرک کا مسئلہ ابیتہ کا حال نہیں ہو سکا حکومت کو چاہیے کہ اس طریقہ کار کو آسان کیا جائے کیونکہ زیادہ تر جہاں پہ آنے والی جو خواتین ہیں وہ انپاد ہیں اس بات کی سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے لہٰذا جب تک اس معاملے کو آسان نہیں کیا جاتا تب تک اساس کا فعلت پروگرام ہو یہ بے نظیر ان کا فعل گیا پارمیٹرک کا حال نہیں ہو سکا اکتر آپ کا شکری آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ادھر میکمہ انڈیسٹریز میں نئی بھرتی کرنے کا فیصلہ میکمہ انڈیسٹریز کا سات سو ملازمین کی نئی بھرتی کرنے کا فیصلہ میکمہ انڈیسٹریز میں تین سو ٹیچرز اور چار سو دیگر سامیاں بھرتی ہوں گی میکمہ انڈیسٹریز ٹیپٹا میں نئی بھرتیاں کرے گا میکمہ انڈیسٹریز نے بھرتی پر پابندی اٹھانے کی سمری کابینا کو اٹسال کر دی گئے کابینا کی منظوری کے بعد محکم انڈسٹریز میں نئی بھرتیاں کی جائیں گی محکم انڈسٹریز میں نئی بھرتیاں کرنے کا فیصلہ محکم انڈسٹریز میں تین سو ٹیچرز اور چار سو دیگر عسامیاں بھرتی کی جائیں گی محکم انڈسٹریز میں ٹیفٹا میں نئی بھرتیاں ہوں گی ایک وزریا اللہ پنجاب اسمان بزار کے شہر کو روشن بدانے کا فیصلہ سیکٹری ہاؤزنگ اور اربرن ڈیویلیمنٹ جاوید افتر محمود کا تونسہ بارتی میں سٹریٹ لائٹس لگانے کا حکم تونسہ بارتی انڈسٹریز میں پر الیکٹرک سولر لائٹس لگائی جائیں گی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں وزریا اللہ پنجاب اسمان بزار کے شہر کو روشن ملانے کا فیصلہ کریا گیا مزید بات کریں گے گوہر احمان سے گوہر عمل درامت کب ہوگا گوہر عمل سے حبر آمتہ بہار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وزریا اللہ پنجاب اسمان بزار کے شہر کو روشن ملانے کا فیصلہ سیکٹری ہاؤزنگ اور اربرن ڈیویلیمنٹ جاوید افتر محمود کا تونسہ بارتی میں سٹریٹ لائٹس لگانے کا حکم تونسہ بارتی انڈسٹریز ہائیوے پر الیکٹک سولر لائٹس لگائی جائیں گے نویین بہاولپور میں ایک سو سات عرب روپے کے ڈیولیمنٹ پر کام جاری ہے کمیشنر بہاولپور زفر اقبال کہتے ہیں کہ ڈیپارٹمنٹ کی کارکردگی تسلی بخش نہیں ہے ڈیپارٹمنٹ کو کام بروقت اور میاری کرنا پڑے گا مزید جان لیتے ہیں محمود زہیر سے محمود بتائیے گا جنوبی پنجاب اور خاص طرح بہاولپور ڈیویزن کے لیے بہت زیادہ ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز کا اجرہ بھی کر رہی ہے اور سکیمز بھی یہاں کی منظور ہو رہی ہیں اس حوالے سے آج بھی ایک اہم میٹنگ لیے ہے کمیشنر بہاولپور ڈیویزن جناب زفر اقبال صاحب نے ہمارے جو ڈیویزن کا ڈیولیمنٹ کا جو سائز ہے بجٹ کا وہ ایک سو سات عرب روپے ہے جس میں کوئی 53 پرسنٹ اونگوئنگ سکیموں کے لیے رکھا گیا ہے اور 47 پرسنٹ نیو سکیمز کے لیے ہے ٹوٹل کوئی 637 سکیمیں ہیں جس میں سے 337 ہماری اونگوئنگ سکیمیں ہیں اور 300 ہماری نیو سکیمز ہیں پورے بالپور ڈیویزن کی تمام جو ہمارے اس میں سے 88 پرسنٹ جو ہے وہ ڈی سی نے یا کمیشنر نے جو اپرووز دینی تھی وہ ہم نے کر دی ہیں آج ہم نے ریویو کیا تھا ہماری پراغرس کیا ہے تو پراغرس ابھی اس طرح سے سیٹسفیکٹری تو نہیں ہے کیونکہ آپ کو بھی اندازہ ہے اتنا بڑا پورٹفولیو ہے پچھلے دو سالوں میں ڈیویلیمنٹ کا پورٹفولیو نیو سکیمز کا نہ ہونے کے برابر تھا تو تھوڑی سی کامپلیسنسی بھی ہے دپارٹمنٹس کے اس کے اوپر بھی کچھ ایچ آر کے ایشیوز ہیں لیکن یہ ایکسیوز کوئی نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ کا اتنا بڑا جو انیشیٹیو ہے جو اتنی بڑی سکیموں کا جو پورٹفولیو ہے اور ہر ڈسٹرک کو اور ساؤتھ کے بھی تمام ڈسٹرک کو علیہتہ سے بجٹ چھپا ہے اور ایکیویلنٹ پیسے ملے ہے کسی کو پچاس سر روپیہ ملا ہے کسی کو چالیس سر جس طریقے سے ہے تو ہماری جو ابھی ہم وہ سکیموں کی اپروول کی اگلی سٹیج پہ آگئے ہیں ابھی ہماری سکیمیں سٹارٹ ہو گئی ہیں لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سکیموں کے اوپر کام اس طریقے سے نہیں ہے اتنا سیٹسفیکٹی نہیں ہے جیتنا ہونا چاہیے آج میں نے ریبیو کیا ہے ہر پندرہ دن کے بعد میں خود ریبیو کروں گا ڈی سی ہر ہفتے ریبیو کیا کریں گے اور میں نے ان کو ٹارگٹ سیئے سپیسیفک اور ہم نے ایڈنٹفائی کیا ہے کہ کون کون سے سلو موونگ سیکٹرز ہیں بہت شکیہ ابھی آپ سنوے تھے کمیشنر بھاولپور کو جو بتا رہے تھے کہ ہم نے جو ڈیولپمنٹ کام شروع کی ہوئے ہیں اور اس کی پراغرس کے حوالے سے میٹنگ کی ہے اور جل ہم لوگوں کو خوشخبری دیں گے اس حوالے سے کہ جتنے زیادہ حکومت کا پنجاب حکومت کا فوکس ہے بھاولپور ڈویزن پر اتنے ہی انہیں سمرات مل رہے ہیں سمرات ملیں گے بہت شکریہ محمود زہیر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ملتان میں تعلیمی داروں پارکوں اسپتالوں کے باہر رش کنٹرول میکنزم تیار کر لیا گیا کمیشنر ڈاکٹر ارشاد احمد کی زیرے صدارت ٹرافک کنٹرول بھارے جلاس ہوا ہے تمام تعلیمی داروں پارکوں کے باہر کیٹ آئیز زیبرا کراسٹنگ ملانے کا حکم دیا گیا ہے ایم ڈی اے کارپریشن ہائیوے شہراؤں کا فرنیچر مکمل کریں ڈاکٹر ارشاد احمد کا ایسا کہنا ہے تعلیمی داروں پارکوں اسپتالوں کے باہر بڑے سائز کے سائن بورڈ لگائے چاہیں آپ کو اپ ڈیگٹ کر رہے ہیں تعلیمی داروں پارکوں اسپتالوں کے باہر کنٹرول روم میکنیزم تیار کر گیا کیا ہے کمیشنر ڈاکٹر ارشاد احمد کی سربراہی میں ٹرافک کنٹرول بھارے جلاس ہوا ہے تمام تعلیمی داروں پارکوں کے باہر کیٹ آئیز زیبرا کراسٹنگ ملانے کا حکم ایم ڈی اے کارپریشن ہائیوے شہراؤں کا فرنیچر مکمل کریں سیاسی منظر نامی صاحب کو بتائیں شے کا زمنی انتخاب پاکستان پیبلز پارٹی کا امیدوار میر واسک سرجیس حیدر کی الیکشن کمپین جاری ہے ماتی جانے کے ندیم مغل سے ندیم کیسی کمپین ہو رہی ہے حلقہ بی پی دو سو چھے زمنی انتخاب کے سلسلے میں پاکستان پیبلز پارٹی کی جانب سے برپور کمپین کا سلسلہ جاری ہے اسی سلسلے میں پاکستان پیبلز پارٹی کے جنوبی پنجاب کے سینئر خاجر رزوان عالم اپنے ٹیم کے ہمراہ خانے وال کے مختلف علاقوں میں گئے اور کمپین کی مدید ہم بات کریں خاجر رزوان عالم سے سر خانے وال کے مختلف علاقوں میں آپ نے کمپین کی ہے برپور کمپین کی جاری ہے کیا کہیں دیکھیں ہم اس وقت آرڈر ٹرن میں موجود ہیں یہاں کے کونسر صاحب ہیں انہیں نے امید کا اعلان کیا ہے تمام معزین یہاں موجود ہیں مسائل زیادہ لوگ ہیں یہاں بار بار حکومتی ہاتھی رہی ہیں کبھی نون لیگ کی اور کبھی موجودہ پی ٹی آئی کی لیکن یہ شہری حدود میں انہیں کے باوجود اس ٹون پہ مسائل پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی آج اس جدید دور میں یہ کسم پرسی کی حالات میں زندگی گزانے پہ مجبور ہیں عید کا روز بھی نماز جو ہے وہ مجسر اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اس دن بجلی نہیں ہوتی پانی نہیں ہوتا جس بھی یہ غسر کر سکیں خوشوں میں شریک ہو سکیں اللہ کے سامنے سجدہ رہیز ہو سکیں عبادت سے بھی رہ رہے ہیں سماجی تلقات سے سماجی روحیات سے بھی رسومات سے بھی محروم ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہے اس کے ذمہ دار جو ہے مسائل پہ اور موجودہ حکومت ہے اب وہ دوبارہ چیرہ بدل کے آئے ہیں ہمیشہ انہوں نے پارٹیاں بدلی ہیں فیس بدلے ہیں نعرے بدلے ہیں دعوے بدلے ہیں وعدے کی ہیں لیکن پورا کوئی نہیں کیا آج انہیں وعدوں کی وجہ سے آپ پہ جھوٹے حسابت ہونے کی وجہ سے نالے خوکر ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے مسائل حال نہیں ہو سکے ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ آپ جو وہر دیں گے وہ پاکستان پیو پارٹی کو نہ دیں بلکہ آپ پہ مسائل کے حل کے لیے اس نظریہ کو دیں جس نظریہ کے تحت ہم اس ملک کے اس سسٹم کا بدل سکیں تاکہ تمام لوگوں کو مساویح حقوق مجیسر ہوں تمام لوگوں کو برابر کی سولیات مجیسر ہوں تمام کو جینا ایک جیسا ہو کیونکہ تمام لوگ ٹیکس گزار ہیں تمام پاکستانی ہیں ہم سب کا پاکستان ایک ہے مختلف نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان سے بات کی ہے اور ان نے کہا ہے کہ آپ نے مستقبل کیے آگے بڑھیں اور آپ نے نظریہ کو ورد دیں وہ نظریہ جو خوشحال پاکستان ہیں یہ خوشحال پاکستان اہل علاقہ موجود ان سے بھی جان لیتا ہے جب تاری کا پاکستان بیوز پارٹی کے کمپین ہے اہل علاقہ کیا کہتے ہیں اہل علاقہ جو ہے کافی عرصے سے ہم کوشش کرتے رہے ہیں کافی افسروں کے پاس بھی گئے ہیں اپنے مسلحہ کے حل کے لیے بجلی کی تاریں جو ہے بہت زیادہ نیچے ایسے ننگی پڑی ہیں بہت جوڑ ہیں اور یہ بہت زیادہ گچھوں کی شکل میں ہے تو ہم نے ہر کسی سے گزارشی اور بہت سی سیاسی پارٹییں بھی ہمارے پاس آتی رہی ہیں سلسلے میں لیکن ان کا کسی کے پاس ہمارے پاس فانڈ نہیں ہیں ہمارے پاس آپ پوزیشن میں ہیں ہم یوں ہیں وہ ہیں ہر کوئی اپنے اپنے مطلب کے وہ لولی پاپ دیکھے جاتا رہا ہے تو یہ خاجہ رزوان صاحب یہ تشریف لائیں پیپلز پارٹی کی قیاد ہے جو ہے ہم نے ان کے سامنے مسائل ان کی بات ایک ہمیں جو بہت اچھی لگی وہ یہ لگی کہ بے شک ہم اس کو مکمل حل نہیں کر سکتے وہ وقتی طور پر کیونکہ زمنی الیکشن ہے تو ہم فوری طور پر سب کچھ تو نہیں کر سکتے لہن کچھ نہ کچھ کچھ آپ مدد کریں گے کچھ ہم کریں گے تو انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا تو ہم میں انشاءاللہ ان کی یہ بات اچھی لگی ہے انشاءاللہ کام ہو جائے گا ندیم مغل آپ کا شکریہ ایک پولیس کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے آئی جی پنجاب کے اقدامات اتحانوں میں آنے والے تمام سائلین کا ریکارڈ مرتب کیا جائے تمام شکایات پر ای ٹیگ نمبر درج کیا جائے آپ نے ایسا کہا کیا ہے ہیر پلائنٹ بان فائف کی ہر کال کا کرائم ڈیٹا مرتب کیا جائے شکایت کنندہ کو انکواری آفیسر کا نام اور نمبر فراہم کیا جائے فیننشل ڈاکیومنٹس کی گمشتگی پر بیان حلفی لازمی لیا جائے ایف ای آر کا اندراج مقررہ وقت میں کیا جائے مراسل میں ایسا کہا گیا ہے کھیل کے مدان سے آپ کو ناظرین بتائیں کہ رحمیر خان میں اباسیہ سپورٹس کمپلیکس میں چلڈن ویلفر سوسائیٹی کے درہ تمام ڈیسٹک سپیشل پرسن سپورٹس گالا کا آج آخری روز ہم آزی جانے کے آمیر بھٹی سے آمیر کہیے گا آج کون کون سے مقابلے ہوں گے رحمیر خان کی اباسیہ سپورٹس کمپلیکس میں کھلانوں کے مابین جو کہ ایک سپورٹس گالا میں کھیلوں کا مقابلہ جاری ہے اور آج آخری روز ہے آخری روز پیڑے کے امینے چودر جوید اکبال وڑائچ اس کے مہمانے خصوصی ہے اور انہیں بغیر طور پر کھیلوں کا افتدابی کر دیا ہے سر کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ سلائیتیں دیکھنے میں آرہی ہیں جو ہمارے سپیشل پرسنڈ ہیں ان کو مزید ہم کس طرح سے فیسلٹیٹ کر سکتے ہیں تاکہ یہ بھی ہمارے ملک کی ترقی میں اہم کی دعا دا کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کرتا ہوں ہمارے آمی صاحب ہیں ہمیشہ مجھے اس ایمنٹ پر بلاتے ہیں کیونکہ یہ سپیشل بچے تو ہمارے جسم کا حصہ ہوتے ہیں تو ہماری گورنمنٹ کا بھی اس پر پریارٹی ہے کیونکہ انہوں نے ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک کوٹا بھی رکھا ہے ان کی ملازمت کا تو ہماری کوشش ہوتی ہے میری حاصل کر کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کے ہر پروگرام میں پہنچوں کیونکہ ان کو چہروں کو کوئی احساس ہو کہ ہمارا بھی کوئی ہے تو میں آج آیا ہوں دیکھا ہے بچے ما شاء اللہ سارے یہاں پہ کھڑے ہیں میں تو دیکھ کے حران ہو گیا ہوں کہ وہ ما شاء اللہ اتنے ایکٹیو ہیں کہ دوسرے بچوں سے بھی وہ مجھے تیز لگ رہے ہیں بہتر آمیر آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اودھر رحمیان خان میں شیخ زید میڈیکل کالج کے فانیل ائر کے طلبہ کالج کے آخری دنوں کو حسین بنا کر اپنی یادوں میں سمیچ رہے ہیں مستقبل کے ڈاکٹروں نے کارلے سوڑ اپتن کر کے کلر ڈے منایا ہے مزید جانے کے آسم صدیق ساتھ سے بتائیے ایک زیاد میڈیکل کالج میں آج فانیل ائر بلیک کلر ڈے منا رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جانے لگے ہیں جانے سے پہلے پہلے اچھی یادوں کو ضرور سمیٹا جائے تو کیسی یادیں ہیں آج سب دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہیں مستقبل کے وہ بلیک کلر پہنے ہوئے ان کے ہاتھ میں وائٹ آور کورٹ ہے تو اس دن کا مقصد منا رہے کا کیا ہے کہ بلیک ہی کلر کیوں چوز کیا گیا اسلام علیکم سب سے پہلے تو فانیل ائر کے سٹوڈنٹس ہیں شیخزد میڈیکل کالج کے ہمارا لاس منٹ چر رہا ہے ہماری گریجوشن ہونے لگی ہے تو اس سلسلے میں ہم نے یہ کلر ویک بنا رہے ہیں اس میں ہم ہر ڈے پہ ڈیفرنٹ کلرز کے ساتھ پوری کلاس ایک کمبینیشن بنا کریں گے آج ہمارا فرسٹ ڈے یعنی کہ بلیک کلر ڈے تھا تو اس سلسلے میں ہم یہاں پہ سب اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے اپنے پکچرز بنوائی ہیں اس سلسلے میں جو ہماری یادگار ہوگی آنے ہمارے جندگی میں ہم اس کو دیکھیں گے تصاویر کو کہ ہم ہماری کلاس تھی تو اس سوالے سے ہم یہاں پہ سب اکٹھے ہوئے ہیں ہماری کلاس ہی دیکھا جائے گا اور انجوائی کیا جا رہا ہے نظر بھی آ رہا ہے تمام جگہوں پر سلسلے اس کو انجوائی کر رہے ہیں ایک ایک چیز کو ایک کلمہ کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں بھی محفوظ کیا جا رہا ہے اس کو بنایا جا رہا ہے تاکہ لوگ جو ہے اس کو یاد رکھا جا کر سکے آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ کیسا آپ لوگوں کا دن گزر رہا ہے آج کیسا دن گزر رہا ہے آپ لوگوں کا بلکل انجوائی تو کیا جا رہا ہے اس دن کو یادگار بنانے کے لیے آج کلر ڈیم منایا گیا ہے آسیم آپ کا شکریہ فیل وقت تھی